دلی سے یہاں دلی کے غفار مارکٹ علاقے کی یہ خبر ہے جہاں پر ایک جھڑپ کی خبر ہے پولیس کرمی اور دکانداروں کے بیچ ہاتھا پائی ہوئی ہے پولیس کرمی نے دکانوں سے سامان اٹھا کر پھیکا یہ آروپ ہے دکانداروں کا دکان کے باہر رکھی علماری روڈ پر پھیکی گئی پولیس کرمیوں کی گنڈا گردی سی سی ٹی وی میں بھی قید ہوئی ہے پولیس کرمیوں پر نشے میں گنڈائی کرنے کا آروپ لگا ہے یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ غفار مارکٹ کی تصویریں ہیں دلی کے جہاں پر دکانداروں نے آروپ لگایا کہ پولیس کرمی کچھ آئے اور وہاں پر گنڈا گردی کرنے لگے اور یہ نشے میں بھی تھے اس کے بعد یہاں پر جھڑپ شروع ہوئی دکاندار نے اپنی دکان سے سامان باہر پھیکے جانے کا ویرود کیا اور اس کے بعد ہاتھا پائی شروع ہو گئی اور میرے پاس سکتر لگوں گا دس بار ہاتھ لگوں گا جھülت بولے گا جھ آل آپ ہم بول رہے ہیں kostبول Geez آپ نے دے گا پولس کرمی کس طرح سے دھمکیاں دیتا نظر آ رہا ہے حالانکہ اس جھڑپ کے بعد کافی دکاندار آس پاس کے اور دکاندار بھی وہاں پر جمع ہو گئے دکانداروں کا کہنا ہے کہ یہ پولس کرمی ان کے ساتھ گھنڈا گردی کر رہا تھا اور آروپ یہ بھی ہے کہ یہ شراب کے نشے میں تھا پوری گھٹنا ڈلی کے غفار مارکٹ کی ہے دکانداروں اور پولس کے بیچ جھڑپ کی یہ خبر ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں دکانداروں کا آروپ ہے کہ پولس کرمی نے ان کا دکان کا سامان باہر پھیکا اور اس کے بعد ہی یہ پورا بوال شروع ہو گیا اور میرے سے ہے ہوگی پردیپ شریف واسطہ اس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پردیپ کیا ہے یہ پورا معاملہ آخری یہ پولس والا کیوں اتنی دھمکیاں دے رہا ہے ان دکانداروں کو دیکھیں ابو یہ پورا جو معاملہ ہے یہ رویوار کی دیر شام کا معاملہ جس دن بہت تیج بارش ہو رہی تھی اور یہ اسی غفار مارکٹ کا معاملہ جس جگہ پر میں بھی موجود ہوں اسی مارکٹ کے اندر کچھ ایسے کاؤنٹر سے جن کے اندر یہ نشے میں دھوٹ پولیس والے یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان سے ایسا دکانداروں کو آروپے ہوگائی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی آپس میں جھڑپ ہوتی ہے اور پولیس والا نشے میں اتنا دھوٹ تھا کہ اس نے دکانداروں کے کاؤنٹر جو ہے فیکنے شروع کر دیئے لیکن دکاندار کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ cctv کیمرے میں کیا دھو رہی ہے اس کے علاوہ بھیڑ اتنی بڑھ گئی اور اس نشے میں دھوٹ پولیس والے نے اپنے اور صحیحوں کو بلانا شروع کر دیا اور ان لوگوں نے بھی ان دکانداروں کو یعنی اس گفار مارکٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے کہ جو بھی دکاندار ان پولیس والوں کے پاس ان کا اس کا ویروت کرنے پہنچ رہا تھا پولیس والے اُلٹا ان کو پکڑ لے رہے تھے اور پکڑ کے تھانے لے جانے کی دھمکی دے رہے تھے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ پوری اسی گفار مارکٹ کے اندر جو ہے پولیس والوں کو ٹانڈ اپ چلتا رہا اور لگاتار جو ہے ویپاری جو ہے ان کو پولیس والوں کو سمجھاتے ہونا جنہا ہے لیکن پولیس والے کسی بھی طرح کے سمجھنے کو کوئی بات کو تیان نہیں تھے کل یعنی ان پولیس والوں کا اور دکانداروں کے بیچ میں بیٹھ کے ایک سمجھوتا ہوا لیکن ابھی تک جو سوتر بتاتے ہیں کہ جو نشے پہ دودھ پولیس والے تھے جو ویپاریوں کو تنگ کر رہے تھے ان کا کاؤنٹر فیک کر رہے تھے ان کے ساتھ ابرد ویوار کر رہے تھے ان کے خلاف کچھ ڈیپارٹمنٹ الیکشن جو ہے جرور لیا گیا ہے جی پردیب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ دکاندار یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ وہاں پر اگائی کے سلسلے میں یہ آیا تھا یہ پولیس کرمی آیا تھا تو کس طرح کی اگائی کیا کوئی ہفتہ وصولی کرتے ہیں پولیس والے وہاں پر کیا اس طرح کا کچھ اور شکایت دکانداروں نے بتائی کچھ اور دکانداروں سے آپ کی بات ہوئی کس طرح کی اگائی کی بات کر رہے تھے دیکھیں فیلال تو جو گفار مارکٹ کے جتے بھی دکاندار ہیں بہت سہمے ہوئے ہیں وہ کیمرے پر بلکل بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حالانکہ آج یہاں پر چوپال ہونی تھی لیکن وہ چوپال نہیں ہو پائی کیونکہ دکاندار جو کسی بھی طریقہ کا جو ان کے ساتھ جو مدبیت نہیں کرنا چاہتے پولیس کے ساتھ کسی طرح کا ٹکراب نہیں چاہتے اس لئے جو دکاندار کیمرے پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن یہ جگ جائی رہے کیونکہ یہاں پر اتنے انکروچمنٹس ہیں اگر آپ روڈ کی طرف چلے جائے تو پولیس کے دوارے جو تمام روڈز کے اوپر انکروچمنٹس ہو رکھی ہے وہاں پر ریڑیا پٹلیا لگوا رکھی ہے تو ڈیلی کے حساب سے یہاں پر جو ہے ہفتہ وصولی ڈیلی کے حساب سے یہاں پر اُبائی ہوتی ہے لیکن جو وید دکاندار ہے جن کے پاس اپنی دکان ہے لائسنس ہے ان سے بھی پولیس چاہتی ہے اُبائی کرنا تو ایسے بھی جو سی سی ڈی وی کیمرے جو انڈیا نیوز کے ہاتھ لگے اور جیسے ہی اس بات کا پتا چلا پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کہ انڈیا نیوز اس خبر کو بڑھ چل کے دکھانے والا ہے کرنے والا ہے تو ابھی ابھی سوطروں سے جانکاری ملی ہے کہ ان نشے میں دھوت پولیس کرمیوں کے خلاف جو ہے ڈیپارٹمنٹل ایکشن ہوا ہے لیکن فیلال گفار مارکی کے دکاندار ہے وہ ابھی کیمرے پانے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن دبی جبان پہ یہاں کے جتے بھی دکاندار ہیں پولیس دوارہ بہت ہی ستائے جاتے ہیں جی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پولیس کرمی جو ہے کچھ دکاندار وہاں پر جو جمع ہیں چاروں طرف ان کو دھمکیاں بھی دے رہا ہے ایک بار سن لیتے ہیں کہ کیا کچھ کہہ رہا ہے یہ پولیس کرمی کس طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے ایک بار سنسے بھی کوشش کریں بار سنسے بھی پانے کے لئے دس بار ہاتھ لگاں گا جھوٹ ہم بول رہے ہیں ہاں جھوٹ بولا خرانہ جی آپ بھی حدی کرتے ہیں خرانہ سمجھ لے بتا رہا ہوں تا میرے پاتھ سکھائے تو بتا رہا ہوں میں تمہیں دوسرے 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 اپشبد بھی کہہ رہا ہے اور دیکھ لینے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے ان دکانداروں کو پردیب ہم نے سنا یہ اگر آپ نے بھی سنا ہو کہ کیا کچھ دھمکیاں دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا سمجھ لوں گا تجھے بھی اس طرح کی اپشبد بھی استعمال کر رہا ہے کچھ اس طرح کی دھمکیاں مل رہی ہیں ان دکانداروں کو بلکل عبول آج اس طریقے سے ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا اور انڈیا نیوز کے تمام درشکوں نے ویڈیو میں دیکھا کہ پولیس والے کس طریقے دھمکی دے رہے ہیں اگلے دن انہی دکانداروں کو کئی گھنٹے جو ہے ان کو تھانے میں بٹھا کے رکھا گیا تاکہ کسی بھی طریقہ کی افائیر درج نہ ہو سکے لیکن انڈیا نیوز نے جب اس خبر کو اٹھایا جب ہم نے پولیس آلہ دکاریوں سے بات کری کل جب اس بارے میں بات کری تھی تو آج پتا چلا کہ وہ دپارٹمنٹل ایکشن لے رہے ہیں لیکن سوال سب سے بڑا ہے کہ ویڈیو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے جو ساکشہ وہ سب کے سامنے ہے کس طریقے سے نشے میں دھوٹ حالیکی دکانداروں نے اس نشے میں دھوٹ پولیس والے کو ایک در کرسی میں بٹھانے کی کوشش کری اس کو سمجھانے کی کوشش کری لیکن نشے میں دھوٹ یہ پولیس کرمی اس طریقے سے بے رہم ہو چکا تھا کہ آگے پیچھے کچھ بھی نہیں دیکھ رہا تھا بہتا ہے کاؤنٹرس اٹھا اٹھا کے وہ پٹک رہا تھا تو یہ ساری چیزیں اس نشے میں دھوٹ پولیس والے کو نہیں پتا تھا کہ یہ ساری جو کرتوت اس کی ہے سی سی ٹی وی کیابنے میں کیا دھو رہی ہے لیکن سب سے بڑا سوال ہے کہ تھانے کے کچھ اور پولیس والے بھی اس نشے کے دھوٹ پولیس والے کا ساتھ دے رہے تھے اور بعد میں آئے اور یہاں سے کوئی لوگوں کو وہ پکڑ کے لے گئے اب سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ڈپارٹمنٹ میں اگر یہ پتا چل گیا کہ ان کا کرمی نشے میں دھوٹ ہے تو اس کا میڈیکل کرانا چیئے تھا اور دکاندار بھی اس بات کو جور دے رہے تھے کہ اس کا میڈیکل کرا جائے لیکن پولیس والے نے نہ تو اپنے سہیوگو کا میڈیکل کرایا اور نہ ہی کسی طریقہ کا اس وقت اس کو سمجھانے کی کوشش کری بلکہ دکانداروں کو ہی الٹر تریڈ کر رہے تھے لیکن جب یہ سی سی ٹی وی کے فوٹیز اور جب موبائل کی فوٹیز جب سامنے آئی تب پولیس کے اعلیٰ دکاریوں کے ہوش اڑے اور اگلے دن جو ہے بقاعدہ اے سی پی کے دفتر میں بیٹھ کے اس معاملے میں ایک سمجھوتا ہوا اب وہ سمجھوتا گپت رکھا گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی دکاندار جو گفار مارکٹ کے وہ کیمرے پر آنے کے لئے تیار نہیں ہے جی اور ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں یہ تصویر بھی ہم دیکھ رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ سامان اٹھا کے باہر پھیک رہا ہے اور وہ تصویریں کیونکہ کیمرے میں قید ہوئیں اور یہی سے پورے معاملے کا خلاصہ ہوا ہم پورے سکرین پر دکھاتے ہیں کس طرح سے اس نے گھنڈا گردی کی آپ دیکھیں یہ وہ دکان ہے جس میں سے یہ علماری اٹھا کر یہ باہر پھیک رہا ہے یہ پولس کرمی وہاں پر پہنچا تھا اور جو دکانداروں کا آروپ ہے کہ یہ اگاہی کے سلسلے میں پہنچا تھا اور جب دکانداروں نے ویروت کیا تو اس کے بعد اس کا غصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا اور یہ دکان کا سامان باہر اٹھا کر پھیکنے لگا دکان میں ہی ایک علماری رکھی تھی آپ دیکھیں کس طرح سے یہ دکان سے علماری کو باہر پھیک رہا ہے اس کے بعد جب دکانداروں نے اس کا غیرود کیا کچھ اور دکاندار بھی جمع ہو گئے تو اس پولس کرمی نے اس پولس والے نے دھمکانا شروع کر دیا اور وہ ویڈیو بھی وائرل ہو گیا وہ ویڈیو بھی آپ دوسرے طرف دیکھ سکتے ہیں جب دکانداروں کو یہ دھمکا رہا تھا وہ آواز بھی ہم آپ کو سنوائی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ کس انداز میں یہ پولس کرمی ان دکانداروں کو دھمکا رہا تھا دس بار ہاتھ لگوں گا دس بار ہاتھ لگوں گا جھوٹ بول رہے گا جھوٹ ہم بول رہے ہیں ہاں جھوٹ بول رہا خرانہ جی آپ بھی حدی کر رہے ہیں خرانہ جی سمجھ لے بتا رہا ہوں تا میرے بات سکھا ہے بتا رہا ہوں میں چیو یارک کیوں پردیپ ابھی تک جو ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ تمیز سے بات کر رہے ہیں دکاندار لیکن یہ جو پولیس کرمی ہے تو تڑاک پر اترا ہوا ہے دکانداروں کے پر آدھے کیا بھول جو یہ پولیس کرمی ہے کیونکہ یہ اپنے آپے میں نہیں تھا اپنے ہوش میں نہیں تھا اس لیے ہوئے تو تڑاک پر اترا ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو میں ایک دوسرا پولیس والا بھی ہے جو ان چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور اس لیے جو دکاندار جو ہے ان کو وہ خود اپی پکڑ میں لے لے رہا ہے لیکن سوال سب سے بڑا ہے کہ یہ پولیس والا یہیں بیٹ کا پولیس والا ہے اسی علاقے کا پولیس والا ہے یہ سب دکانداروں کو جانگتا ہے اس لیے ان کا نام لے رہا ہے لیکن جس طریقے سے ان سے بتبیجی کر رہا ہے اور پیچھے ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک لڑکا جو اور جو سے چلا رہا ہے کہ دیکھو پیسے نہیں دیا تو میرا کاؤنٹر فیک دیا سوال اس بات کا ہے کہ آخر پولیس والوں کو وہ اتنا عدیکار کس نے دیا کہ وہ کسی کا کاؤنٹر فیک دے کسی کی روجی روٹی چھن لے کہ کاؤنٹر کے اندر دن بھر کا کیش ہوتا ہے پیسہ ہوتا ہے کیسے وہ چھن سکتا ہے انہی سب باتوں کو لے کے اس کے اخلاف دیو ڈیپارٹپنٹ اینکواری چل رہی ہے ابھی جی اب ہوئی بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے پدیب دھنیوات تو آپ سوچئے کہ کس طرح سے محنت پر پانی پھیرنے کے لیے ایک پولس والا آتا ہے اور کس طرح سے بے دردی کے ساتھ سمان باہر پھیٹنا شروع کر دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ آلہ عدیکاری ہمارا یہ پروگرام ضرور دیکھ رہے ہوں گے اور اس پولس والے کے خلاف ضرور کارروائی ہوگی دھنیوات پردیب اس پوری جانکاری کے لیے آپ کا ایک چھوٹ سو بریک کے لیے